جی بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کے لیے تمام میرے پردیسیوں کے لیے اور پاکستانی یا چاہے آپ انڈیا میں ہیں چاہے کہی ہوئی ہیں تو ویزو کے مطلق ایک انفرمیشن آ رہی ہے اور آج کچھ میرے پاس الحمدللہ اس کے مطلق کنفرم باتیں پہنچی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا میں پہلے تو آپ کو میں ویزو کے مطلق بتا دوں یہاں سے آپ کوئی بھی ویزا سعودیہ سے بائے کر سکتے ہیں یا آپ کسی پاکستانی یا کسی بھی یعنی یہاں سے آپ کسی بھی اپنے دوست کو چاہے وہ انڈیا پاکستان کہاں بھی ہے آپ اس کو ویزا بھیج بھی سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ویزو کے مطلق اگر کوئی آپ کو خبر یا کوئی بندہ بتا رہا ہے اس وقت جاری نہیں ہو رہے ہیں یا کوئی معاملہ ہے یا کسی مہنے کا معاملہ ہے تو وہ جھوٹ ہے سارے ویزز اس وقت جاری ہو رہے ہیں سعودی ریبیہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس وقت جو ایشو چر رہا ہے وہ وقالے کا چر رہا ہے آپ کو میں تمام حباب کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں بہت سے ویزوں کا بہت سے دوستوں کے میں پاس میسج بھی آتے ہیں کہ بھئی وقالہ نہیں بن رہا ہے وقالے کا کیا معاملہ ہے ویزے کا وقالہ نہیں نکر رہا ہے میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ یہاں سے جب سعودی کی طرف سے تمام معاملات اکے کلیر ہو جاتے ہیں ویزے کے معاملات کو لے کر تو پاکستان میں وہ ویزے ایٹومیٹکلی اس کا وہ ایجنٹ جس بھی آپ ایجنسی میں منگوارے ہیں ویزا وہ اس کا ایک ٹوکن نکالے گا ٹوکن نکال کر اس کی تھوڑی بہت خیص ہوتی ہے آپ کو میڈیکل کے لیے بھیجے گا میڈیکل آپ کا ہوگا اس کے بعد آپ کا وہ پاسپورٹ وغیرہ تو پہلے ہی منگوارے گا آپ کا ای نمبر نکالے گا فنگر وغیرہ کروائے گا اور ویزا آپ کا سٹیمپنگ ہو کر آپ کو پاسپورٹ دے دے گا یہ لیجی اپنی ٹکل لیں اور سفر کریں یہ کچھ سٹیپ ہیں پاکستان میں جو ہمیں کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ ٹکل لے کر آ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ یہاں پر جب وقالہ نہیں بنتا ہے یہاں سے مراد یہ ہے کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے اکثر میرے دوست سوچتے ہیں کہ بھائی یہاں پاکستان سے وقالہ نہیں بڑھ رہا ہے بلکل ایسا نہیں ہے دیکھیں یہاں سے جب سعودی کی طرف سے معاملہ کلیر ہوگا تو پاکستان میں ویزا آپ کے نام سے جاری ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے جو میں نے آپ کو گنوا دیئے ہیں فنگر میڈیکل آپ نے وہ کروانے جو بھی معاملات ہیں اور ویزا سٹیمپنگ کے وہ آپ نے کروانے ہوتے ہیں اچھا بات یہ ہے کہ وقالے کے مطلق میں آپ کو بتانے لگو میں اس میں یہاں پر آپ کسی بھی مستسے کا ویزا لے رہے ہیں کمپنی کا لے رہے ہیں کوئی ازاد ویزا لے رہے ہیں جو کہ جس کا مہنہ بڑا ہے آپ یہی بور رہے ہیں یہ سائے خاص عامل منظری فردی کے زمرے میں نہیں آتا ہے فردی مستسے میں بھی بڑے مہنے ہوتے ہیں لیکن وہ فردی مستسے آپ جانتے ہیں وہ تین سے چار بندوں کے اراؤنڈ میں ایک سعودن یا سعودی کے انڈر میں ہوتا ہے ان کے اقامے کی فیض سستی ہوتی ہے مہنے بڑے ہوتی ہیں اس لئے اس ویزے کی مانگ زیادہ ہے اچھا بارہل ان کیٹیگریز میں اگر آپ کا ویزا نہیں ہے یعنی کہ فردی مستسے سائے خاص عامل منظری حارس بگر آئے والے معاملات تو آپ کا ویزے کا وقالے کا کوئی ایشو نہیں ہے آپ کا ویزا ٹک کر سے جائے گا ٹک کر کے لگے گا اور پاکستان سے آپ سفر کر سکتے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا وقالوں کا ایشو آ کن کر رہا ہے وقالوں کا ایشو آ رہا ہے سائے خاص عامل منظری حارس یا فردی مستسے اچھا فردی مستسے میں میں نے پہلے بھی جیسے آپ کو بتا دیا بے شمار مہنے ہوتے ہیں اور بڑے مہنے ہوتے ہیں تو آپ فردی مستسے کے یعنی کہ انڈر ہیں تو پھر آپ کے وقالے کا ایشو سامنے آ سکتا ہے اس میں ہوگا کیا میں آپ کو اس کی جو طریقہ کار رہا ہے یہ ابھی میں آپ کو ایک بھائی نے کہا دا مجھے پوری ریٹیل نے اس میں پرسنل اس کی چیزیں ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا ساری برہرہ وہ فردی مستسے کا ہی ویزا تھا ویزا سٹیمپ نہیں ہو رہا تھا اس نے بولا جی کہ وہاں سے ایگریمنٹ مگوائیں اس بھائی کو پاکستان میں یہ بولا گیا آپ کفیل سے ایگریمنٹ مگوائیں اپنا حالانکہ یہاں پر ایگریمنٹ نہیں یہاں پر اسے وقالہ بولا جاتا اب عام وقالہ بول رہے ہیں اچھا کفیل اس کا گیا ہے مکتب عمل اگر کسی کا وقالہ نہیں بن رہا تو یہی طریقہ کار میں آپ ہوتا آئے تو میں مکتب عمل مکتب عمل میں وہ جا کر اپنے جواز پیش کر سکتا ہے بھی مجھے یہ بندہ اس کام کے لیے چاہیے ہاں جی میں ایگریمنٹ کرتا ہوں لکھ کر دیتا ہوں جی مجھے یہ بندہ اس کام کے لیے چاہیے اس میں پندرہ سو ریال سے اٹھارہ سو ریال تک وہاں پر مکتب عمل کی فیز اس سعودی کو پی کرنی پڑے کتنی پندرہ سو ریال سے لے کر اٹھارہ سو ریال تک جو ابھی کی صورتی والا رہی ہے اگر آپ بھائی اس کے مطلق مجھ سے بھی کچھ بہتر جانتے ہیں نیچے کمیٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا دوسرے بھائی بھی پڑے لیں گے اچھا پندرہ سو ریال سے لے کر اٹھارہ سو ریال وہ وہاں پر فیز پی کرے گا وہاں پر اگریمنٹ دے گا اس کی پکچر آپ کو بھیجے گا وہ پکچر آپ کے پاس جب آئے گی آپ کا ایجنٹ وہ پکچر ساتھ میں لے گا آپ کا ویزا سٹیمپ ہوگا پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں بنے گا جب اگریمنٹ ہو جائے گا مقتب عمل میں جا کر وہ پندرہ سو یا اٹھارہ سو جو فیز ہے وقالے کی وہ پی کر دے گا تو ویزا سٹیمپ ہو جائے گا پاکستان میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں بنے گا جن کے وقالے نہیں لکھر رہے ہیں ویزا سٹیمپ نہیں ہو رہے ہیں وہ یا تو ان فردیم ست سے یا سائے خاص عمل منزلی حال سے وگرہ ان کے مہنہ وگرہ ان کے زمرے میں آ رہے ہیں اور ان کے وقالے وگرہ اس لیے نہیں بننے ہیں آپ اپنے ایجنٹ سے بات کریں یا پیچھے جس سعودی سے اپنے ویزا لی ہے اس سے پوری انفرمیشن لیں وہ ان کو اس کو بولے کہ مقتب عمل جائے آپ کے معاملت کے لیے رو جائیں گے